موسیقی 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 ام تو ہم چلتے ہیں تم ابھی آؤکی یا بعد میں آپ لوگ چلی میں میں تھوڑی دیرات آتا ہوں ٹھیک موسیقی لے لو بیٹا بھگوان کے پرساد کی نانی کہتے ان میں ان کا عرشوہ دوتا ہے لگتا ہے بہت تکلیف میں ہو پر میری ایک بات کا دھیان رکھو بیٹا تکلیف میں ہی انسان کے وشواس کے اصلی پرکشا ہوتی ہے بلکل غلط کا آپ پرکشا ہماری وشواس کے بیٹا پلکین کے خود کے بجوت کی ہے انسانوں کو تکلیف میں ڈال کر یہ پہ کہ اپنے بھگوان ہونے کا احساس دیا ہے ہماری تکلیفوں کو سارے عام تماشا بنا کر ہم سے بڑا بننے کی ہوشت ہے یہ پتھر کی بورتی ہے ہماری طاقت میں ہماری سب سے بڑی کمزول ہے یہ ہماری عمد ہے انسانوں کو سب سے بڑا نا ہے اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے بیٹا سوچ بدلی بھی جا سکتی ہے سچے دل سے کی ہوئی پراتنا ان کے در سے کبھی خالی نہیں لوٹتی پرسار لے لو بیٹا لے لو بیٹا پرسار لے لو بیٹا سے پرسار لے لو بیٹا دعا کریے اب کوئی چمتکار ہی کاجل کو بچا سکتا ہے اب کوئی چمتکار ہی کاجل کو بچا سکتا ہے تابی سے میرا خود پر بشواس کہ لیجی یا پھر میرا خرور تو سال ہو جکے مجھے آج تک آپ کی کبھی سبوتی پڑی نہیں میں نے آپ کے سامنے آگے کبھی ہاتھ پڑا ہے اور نہیں کبھی سیر چکا ہے کیونکہ جس دن آپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا نا اس دن میں نے لیکن اب تھاپ کے آئے آپ کے پاس سانی کے لبا میرے پاس اور کوئی جارہ نہیں ہے تک دیر ایک بار پھر مجھے کس سامنے لانکے کڑا کر دیا لیکن آج بھی میں آپ کے خود کے لینے آئے کاجل کے لیے آئے تو اس کا بشواس اس کے اس کی پرانتاؤں کی قیمت جان میں آئے کنیو بھئی ہے یہ ہی کہہ کے بلا دیتینا آپ کو بھگواننا سے کم سے کم ایک بھائی ہونے کے داشتوں رکھ لیش اگر آپ کے نام پہ ذرا ایسی بھی سب چاہیے تو کاجل کو اس کی زندگی واپس کر دے جو شاید آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے کھٹنے ٹیک سر چھکا کر کاجل کے زندگی کی بھی ایک باگو ہے نا آپ کے سامنے کھٹنے ٹیک کر آپ کے سامنے سر چھکا کر بھی ایک باگو چھو کاج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر اس مورتھی کی پیچھے کوئی تاکت ہے پھر ایک پتھر کی پیچان مورتھی ہے پھر پھرنام شرسا دے وم گاوری دکھرم بنائکم پھرکتا واسم سوری نتیم آیوکا مارکسیدھر یے پھر صرف پھر 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 نوازن م tanks میں兩 Vancetor کو بہلا کے لاتے ہیں آپ گرو کی میرے تم تھی گو گئی تم گرے باتھی بابا نے سنت لی توجے پتا تھا توجے کچھ نہیں ہونے والو کوشٹے میں تہرے پاپا اور ہوتی کو بلا کے لاتی ہوں وہ نیچے دوالے نہیں گئے تو آرام کر میں ابھی آئی ابھی آئی تیر تیر پاپا نے ہماری سن لی کاجل کو ہوش آگیا کیا ہاں بیٹا سچ تو جا جا اس کے پاس جا میں ستھی آر و ہوتی کو بلا کے لاتی ہوں تو چلتی جا شکریہ آگا نبی بہت بہت شکریہ شکریہ آگیا نبی بہت شکریہ آگیا نبی تیر پاپا کے لہل ahí چلتے ہیں کچھ... کچھ... ز nowhere تاکم شرک تمہنے دیکھ کچھ ہی رہے ہیں تمہنے پھر گئے جس.. جس.. Relax تمہنے پھر گئے ویسی بھی جب تمہنے پھر گئے ہوئے تو چل تجل ٹھیک بھی جاؤ اب آپ کو میری بہت فکر ہو رہی تھی وہ میں شریف میں کچھ کہہ رہے کی ضرورت نہیں ہے 발 seize کاجZY் کا ایک من competing ضرورت نہیں ہے نہیں وہ ابھی تک کومہ میں ہے ڈاکٹرز بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی اس کی حالت کافی نازوک ہے اچھا ٹھیک چاچی چاچا جی واپس کا بار ہے انہوں نے کہا کہ کل چام کو کانفرنس ختم ہوتے ہی وہ واپس آ جائیں گے انہوں نے بھی ایکسیڈنٹ کے بارے میں ٹی وی پر سنا اتنے سارے لوگوں کی جانے چلی گے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ ڈرائیور اور وہ کلپرٹ ابھی تک پکڑا نہیں گیا ایسے لوگوں کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے میں نے بھی ٹی وی پر دیکھا تھا پولیس اس گاڑی کے بارے میں چھانبین کر رہی ہے اس گاڑی کا کلر شاہد انہیں پتا چل گیا ہے امیشہ کیا ہوا کچھ بھی تو نہیں پنا کاجل کومہ سے بہر آگئی ہے اب اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ڈاکٹرز نے تو کہا تھا کہ میرا مطلب ہے میرا مطلب ہے that's great اور وہ ڈاکٹرز ہیں کھام کھامے دارارہے تھے بھابی بھابی یہ تو بہت اچھی خبر ہے سچ کہو پنا مجھے پورا یقین تھا کہ کاجل کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ بھگوان اچھے لوگوں کے ساتھ کبھی بورا نہیں کر سکتے نہیں یہ نہیں ہو سکتا اگر کاجل نے کچھ دیکھا ہوگا تو ارے امیشہ کہاں جاڑی ہو تم مام میں ویر کو بتا کر آتی ہوں وہ بھی مجھ سے کاجل کے بارے میں پوچھ رہے تھے اچھے ویر ویر کیا ہوا امیشہ میں اب بھی اپنے آپ کو ماف نہیں کر پا رہا ہوں کل رات کے حادسے کو جب بھی یاد کرتا ہوں تو ماسوموں کی چیکھیں میرے کانوں میں گونچتی ہیں شراب کے نشے میں میں نے نیچانے کتنے ماسوموں کی گھر بار بات کر دی بیر پلیز جس ٹاپ اٹ تم کب تک اس ایکسنٹ کے بارے میں سوچتے رہو گے ایک گرا دین ایک گرا سپنا سمجھ کر بھول جاؤ اسے پلیز جس فگیر باوڈ اٹ پیر میں جانتی ہوں کہ میں اس وقت بہت سیلپش ساؤن کر رہی ہوں لیکن پیر ہمیں اس وقت بہت سافدھانی سے کام لینا ہوگا پرنا پرنا سب کچھ ختم ہو جائے گا امیشہ پیر پلیز تم میری بات سنو کل رات سے تم نیچے نہیں اترے ہو سب کو سفائی دیتے دیتے تھک گئی ہوں میں جب بھی کوئی تمہارے بارے میں پوچھتا ہے ایک نیا بہانہ بنانا پڑتا ہے مجھے یہ سب کب تک چلے کفیر اور اب تو ہماری مشکلیں اور بڑھ گئیں اور یہ سب میں اکیلے ہندل نہیں کر سکتی میں سمجھا نہیں اب اور کیا ہوا ہے کاجر اسے ہوش آگیا ہے ہوش آگیا ہے تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے ساف سافتاو کل رات کاجر بھی وہیں تھی اور اس ایکسیدنٹ میں وہ بھی غیل ہوئی ہے کاجر بہاں تمہارا مطلب کی میں نے ایکسیل میں کاجر یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی امیشا میں تم سے پوچھ رہا ہوں یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی کیوں کہ یہ بات بھی مجھے بہت بات میں پتا چلی اور بیسے بھی میں تمہاری پریشانی اور نہیں پڑھانا چاہتی کاجر کومہ میں تھی اور ڈاکٹر اس کا یہ کہنا تھا کہ شاید وہ بچے بھی نہ لیکن لیکن اب مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں کل رات اس نے ہمیں دیکھ لیا ہوگا تو پولیس کو سب کچھ بتا دے گی اور سچائی جاننے کے بات ہم دونوں ہم دونوں بہت بڑی مصیبت میں فس جائیں گے اکنی ساری جاننے گئی بیر ہم نہیں بچیں گے اور اس سے پہلے کہ وہ ہمیں جیل کا دروازہ دکھائے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا ہو کبیر سوچو بیر سوچو پلیز canard کیا آپ کیا ہوا بیٹے اسھ ہاتسے کے بارے میں زیادہ مت سوچو تقریے فور بار์ bordersicer Ware tu دبا لیلی حرام سار کیا سوچ رہی ہے بیٹا بوہ بوہ ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ کے بارے میں مت سوچ بڑی تباہی من جی تھی تو تو بس تیو کا شکریہ کر خواہ بلجان خواہ کیا کیا یقین سوچ کام سوچ 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 کوشتہی دکھا رہا تھا کسی گاڑی دیکھا رہا تھا کون جانسی گاڑی دیکھون سالہ رہا تھا کشتہ تکھا رہا تھا موسیقی